السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آخر یاجوج ماجوج کہاں ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور خاص کر کے سورہ کحف میں ذکر ہے جو ذلقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے اس کو میں ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث صحیح اسنات کے ساتھ موجود ہے متفقن علیہ حدیث ہے بخاری شریف میں بھی ہے حدیث 2452 مسلم شریف میں بھی حدیث 1610 تو متفقن علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع فرمایا ہے اس کے علاوہ امام ابو یعلا بھی اسے روایت کرتے ہیں امام ابن حبان بھی اسے روایت کرتے ہیں اسی طرح حمیدی بھی اسے لے کر آتے ہیں بارال حدیث کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا سید ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ظلم سے لے لی تو سات زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کو پہنایا جائے گا اب اس حدیث سے معلوم ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زمین پر غاسبانا قبضہ کرنا یہ بہت ہی بھیانک جرم ہے اس کی سزا بھی بہت سخت ہے اور بعض علماء نے کہا کہ سات طبقوں کا جو جہاں ذکر ہے طبقات کا ذکر ہے تو اسے دھسا دیا جانا مراد ہے یعنی بعض نے کہا کہ دیکھو سات زمینوں کی مٹی ڈھونے کا اس کو حکم دیا جائے گا اس دن جبکہ سورج کی حدت اور تمازت سے لوگ ویسے ہی پسینوں سے شراب اور ہوں گے اور یہ مسئبت جس کے گلے پڑے گی اس کا کیا حشر ہوگا اور قرآن کریم میں سورة الطلاق میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے اللہ اللہ جس نے کیا کیا خلقہ تخلیق فرمایا کیا سبع سماوات ان سات آسمانوں کو وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن اور زمینوں کو بھی اسی طرح سات پیدا فرمایا اچھا اب وہ لوگ جو سات زمینوں کو سات برعظم لیتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں وہ کوئی صحیح عمل نہیں کرتے کوئی صحیح بات نہیں پیش کرتے اچھا بخاری شریف میں جو روایت ہے اس کے تفصیلات میں مختلف علماء نے پھر مختلف اس میں ابحاظ ہے بیسکلی ثابت کیا ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمین کے بھی سات طبقات ہیں اور قرآن میں اسی کی طرف ذکر ہوا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن کہ زمینیں بھی ان آسمانوں ہی کی مانند ہیں اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو سات زمینوں سے جو ہفت اقلین مراد لیتے ہیں وہ کچھ اور ہی معنی میں اسے مراد لیتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو قرآن سے اور ثابت ہو گئی کہ زمینیں ساتھ ہیں اور حدیث مبارکہ درجہ صحیح کی حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں اب آجائیں در منصور میں جو مشہور تفسیر کی کتاب ہے اس میں امام ابو الشیخ نے العزمہ کتاب نام ہے اس میں عبادہ بن عبی لبابہ رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ دنیا کے ساتھ اقالیم ہیں کیا ہیں دنیا کے ساتھ اقالیم ہیں یاجوج ماجوج چھے اقالیم میں رہتے ہیں اور باقی تمام لوگ ایک اقلیم میں رہتے ہیں تو ہم زمین کی جس زمین میں رہتے ہیں ہماری پہنچ اس میں سے صرف ایک اقلیم تک ہے ہر زمین ایک الگ اقلیم میں ہے یاجوج ماجوج جو تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ بنو نو انسان میں سے ہیں جیسا کہ احادیث ممارکہ میں بھی آتا ہے امام ابن جریر نے حضرت وحب بن جابر الحیوانی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر ابن عاز کے بیٹے ہیں صحابی رسول ہیں ان سے یاجوج ماجوج کی مطالق پوچھا کہ کیا وہ آدم کی اولاد سے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے بعد تین امتیں ہیں تعویل تاریث اور منسق اور ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے تو یاجوج ماجوج کو انسانوں سے کمپیر کیا جائے تو اگر دس انسان ہونا اگر آپ سٹیٹسٹیکلی دس انسان پک کریں تو اس میں سے نو یاجوج ماجوج ہوں گے یعنی تمام انسانوں میں سے نو حصہ یاجوج ماجوج اور ایک حصہ باقی انسانوں کا ہے تو کثیر تعداد میں جہنم میں جانے والے ہوں گے یہ اور یاجوج ماجوج سے مطالق میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری اس میں تفصیل دی ہیں اچھا ہو سکتا ہے کہ ذلقر نین کو اللہ عز و جل نے مختلف اقالیم میں سفر کرنے کی قوت دیو کہ وہ مختلف اقالیم میں بھی جا سکتا ہو کہ ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم میں ٹرائول کرتا ہو اور پھر واپس پہلے اقلیم میں آ جاتا ہو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو الفاظ یہاں پر استعمال کی اس پر ہم نے پہلے بھی بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ یہاں پہ لفظ سبابہ کا لفظ آتا ہے ثم اتبع سبابہ اور سبابہ راستوں کو بھی کہتے ہیں اس کے لئے ایسے راستے کھول دیئے گئے ہوں کہ جن کے ذریعے وہ یہ ٹرائول بہ آسانی کر سکتا ہو اور پھر وہ ایسی قوموں سے بھی بلا جو لا یقادونا یفقہونا قولا کہ وہ کیا کہتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا بہرحال ہی فیگرڈ ایڈ آؤٹ کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا اسی طرح امام ابن جریب نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی نہرے ہیں جب چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں ان کی عورتیں ہیں جب چاہتے ہیں جمع کرتے ہیں ان کے درختیں جب چاہتے ہیں ان سے بار بردار کرتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سے کوئی شخص فوت نہیں ہوتا مگر اپنے پیچھے ہزار یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ جاتا ہے اچھا اسی طرح ابن منظر اور ابو الشیخ نے حنان بن عطیہ سے روایت کیا ہے کہ یاجوج ماجوج دو امتیں ہیں ہر امت میں چار لاکھ امتیں ہیں ان میں کوئی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں ان میں کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد میں سے سو آنکھیں دیکھ لیتا ہے اچھا اسی طرح یاجوج ماجوج کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے تفصیلات ہیں لیکن آج ہم اس پر بات نہیں کر رہے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر وہ کہاں ہیں اس سے متعلق ایک اور رائے آپ کے سامنے رکھنی تھی اور ساتھی ساتھ یاد رکھیں قرآن کریم میں جو ان کے اترنے کا ذکر ہے نا ہر انچائی سے اترتے نظر آئیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ان اقلیموں سے ٹرائول کر کے اس اقلیم میں جو ان کا آنے کو ذلقرنین نے روک دیا وہ اس اقلیم میں آ سکیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ذلقرنین نے ان پہاڑوں کے درمیان یا اس جگہ کے درمیان ان اقلیم سے اس اقلیم میں آنے کا جو راستہ تھا وہ جو روکا تھا اس پر سے روک ٹوک ہٹا دی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ لایکنہیں کی نمیدي